اس کی امپورٹنس ہوتی ہے یہ سی اسی وہ کہتے ہیں سر مسچیف انڈا لاؤ وہ مسچیف انڈا لاؤ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں چیلنج کرتا ہوں چلیں ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کتوں نے یہ پاکستان پوسٹل سرویسز آرڈننٹس پڑھا ہے کیا اس پہ کوئی ڈیلیبریشن ہوئی ہے مجھے بتا دیں سر میں اوپن چیلنج اور اون اوت حلف لے کے یہ اوپر حلف ہے اللہ تعالیٰ کی نام لکھیں ہوئے سر مجھے اون اوت بتا دیں کسی نے یہ پڑھا میں نے نہیں پڑھا سر ہمیں تو یہاں پہ یہ دیا گیا ہے نمبر ایک یہاں پہ سر اس پہ آپ سیکشن فائف کو پڑھیں سبسٹیوشن آف سیکشن ٹوئنٹی ایٹ آرڈننس آف ٹو تھاؤزن ٹو اس کا ٹوئنٹی ایٹ میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ جاتا ہوں ریمیوول آف ڈیفکلٹیز مسچف ان دل لاؤ جو کہ آپ سمجھیں کہ ٹرپ دور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے لیے آسانیہ آسانیہ کیا اپنے لیے خانچٹ بنانے کے لیے یہاں پہ آپ پڑھیں سر ایز میں اپیئر ٹو بی نیسیسری پور پرپس آف ریموونگ دیفکلٹی ایز میں بھی نیسیسری کیا چیزیں ہوں گی وہ دیفکلٹی کون تائین کرے گا کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں خواتین و ذات آپ لوگوں نے پڑھے راجہ شنف صاحب آپ نے یہ پڑھے یہاں پہ خرشید خرشید صاحب خرشید شاہ صاحب کیا آپ نے پڑھے and the answer is no یہ تیخانوں میں خانچے جو بنا رہے ہیں یہ حکومت والے سر یہ کس کی کہنے پہ دوسرا آ جائیں جناب سپیکر یہاں پہ آپ نیشنل شپنگ کورپریشن پہ یہ اتنی لمبی چوڑی آپ کی ترامیم آ رہی ہیں جناب سپیکر یہاں پہ نیشنل شپنگ میں آپ یہ ترامیم لا رہے ہیں اس کو کونسی سٹینڈنگ کمیٹی نے پڑھا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں پھر یہاں پہ آ جاتا ہے یہاں پہ یہاں پہ سیکشن فارٹی میں آپ ریموول آف ڈیفکلٹیز میں پھر وہاں پہ لا رہا ہوں یہ بحری جہازوں کی بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کے ریٹس وہاں پہ فکس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے ٹورز لگ رہے ہوتے ہیں جہاز باہر جا رہے ہوتے ہیں بہری جہاز وہاں پہ سر آپ امینڈمنٹ کر رہے ہیں کہ وہی بات میں پوچھوں گا جناب سپیکر اس چیز کا وہ نیسیسری کی ڈیفنیشن ہمیں بتا دیں کیا آپ حضرات نے یہ پڑا ہے آپ نے پڑا ہے کیا یہ یہ پڑا سر یہاں پہ دوسری بات آپ دیکھیں کہ ڈیفیکلٹی کون ہے اس کی کون تائین کرے گا وہاں پہ آپ خانچے کھول رہے ہیں وہاں پہ کرپشن کا امبار لگے گا اور یہاں پہ ہمارے میمبرز کو ان کو پتا نہیں ہے ان کو چھوڑے سر یہ مسلم لیگ نومنالوں کا نہیں پتا ان کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں آگے آجائیں جناب سپیکر آپ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کا نیشنل ہائیوے اتھارٹی نیشنل ہائیوے اتھارٹی کا سر یہ دیکھیں اس پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا روڈز بنتی ہیں نیشنل ہائیوے بنتی ہیں اس پہ یہ سارے کے سارے امینڈمنٹس جناب سپیکر آپ نے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا اس کا پڑھنے کے لیے یہ قانون ہمارے پاس ماہرین قانون بیٹھے ہیں ان کو ٹائم نہیں ملا اس کا ایکٹ اس کے آرڈننسز اس کا سٹیڈی کرنا اس کا فائنینشل امپیکٹ کیا کرنا آپ اپنے ٹھیکے دار کو اگین یہ بات جس وقت میں بھی اس کو چیک کرنا ہوں سر بار بار ایک چیز آ رہی ہے یہاں پہ بھی آپ کا پاکستان نیشنل شپنگ کوپریشن میں ریموول آف ڈیفیکلٹی پوسٹل پوسٹل سرویسج میں یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں جناب سپیکر پیج نمبر نائن ریموول آف ڈیفیکلٹیز اگین ایز می اپیر ٹو بی نیسیسری فور پرپس آف ریمووینگ در ڈیفیکلٹی ایز می بی نیسیسری کا تائین کس نے کیا ان مشکلات کا ڈیفیکلٹی کا تائین کون کرے گا ہمیں بتا دیا جائے ریٹ آگے یہ اپنے من پسند کانٹریکٹرز کو دے رہے ہیں پیچھے ملک کا دیوالیا ہو جائے گا اربوں روپے کے پہلے ہی ہم لوگ کرزوئی ہیں اوپر یہ ماشاءاللہ اپنی جیبیں فل کر دیں پیچھے رہے گا کیا پہلے بھی ہوتا جائے ابھی بھی پھر آ جائے جناب سپیکر آپ امنمنٹ فور پرائیوٹائزیشن کمیشن آرڈننس سر ہمیں کیا معلوم پرائیوٹائزیشن کمیشن میں ملک کے اساسے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پرائیوٹائزیشن کمیشن کے ذریعے بیچے جاتے ہیں ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ اربوں کھربوں کی ویلیو ہے وہاں پہ وہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ یہ بات آ رہا ہے اپیلٹ ٹریبیونل کی بارے میں آ رہے ہیں یہاں پہ آپ آ رہے ہیں جناب سٹیٹمنٹ آف اوبجیکٹیوز انڈ ریزنز اس پہ ہمیں کیا معلوم ہمیں اپریس کرنے کا ٹائم نہیں ملا یہاں پہ آپ کرنے جا رہے ہیں پرائیوٹائزیشن کس کا امپیکٹ یہ نویت کمر صاحب رہ چکے ہیں پرائیوٹائزیشن منسٹر ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کیا یہ اس کے ساتھ نویت کمر صاحب کیا یہ اس کو سپورٹ کر سکیں گے کیا یہ باقی ساتھی اس کو سپورٹ کر سکیں گے سر اس کا امپیکٹ فائنینسل ہے میں جواب لیتا ہوں اس سے آپ فکر نہ کریں عربوں کا نہیں ہے کھربوں کا ہے یہاں پہ سر میں نے جس وقت آپ نے میرا مائک آن نہیں کیا تھا میں نے آپ سے گزارش کی تھی آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ تقریر کر لیتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر کی ڈیفینیشن یہاں سے پڑھ لیجئے سر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں سر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی تصاویر لے لیں جو لوگ ان آرڈرنس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ آرڈرنسز پاکستان کو بیچنے کے لیے ہیں ہم لوگ آن ریکارڈ یہ لانا چاہ رہے ہیں اور تاریخ ان کو یاد کرے گی کہ انہوں نے پاکستان کو بیچنے کے لیے ہیں جی منسٹر صاحب میں دو چیزوں کی گزارش کروں گا نہیں اب میں نے کوئی پوائنٹ آف نمبر ون یہ جتنے آرڈرنسز ہیں یہ آپ اسیمبلی میں لائیں گے کمیٹیوں کو بھیجیں گے پاس کریں گے یا ویسے ہی کر دیں گے ایک یہ سوال بھی ہے دوسرا مسچف ان لاؤ کا بھی مسچف ان لاؤ انہوں نے کہا ہے وہ کیا مجھے اس کے سمجھ نہیں ہے وہ بھی ایکسپین کریں میرے بھائی بیٹھے ہوئے جو قانون دان ہیں میرا خیال ہے گوھر ایوب صاحب بھی شاید پریکٹس کرتے رہے ہیں عمر ایوب صاحب مجھے نہیں معلوم پروفیشن کیا ہے ان کا میری تھوڑی سی علمی کامائیگی ہے ریموون آف ڈیفیکلٹیز اگر میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بطور وکیل کا ہوں تو گوھر صاحب مجھے بتا دے کہ کون سا ایسا قانون ہے جس میں یہ کلاؤس نہیں ہوتی بورڈز کو سر بورڈز کو سٹیٹ نے جکڑا ہوا تھا گورنمنٹ نے بورڈز کو اٹانمی دی گئی ہے کوشش کی گئی ہے کہ وہ افیکٹیبلی کام کرے اور اسی کے لیے یہ اختیار انہیں دیا گیا ہے میرے فاظل دوست نے کہا کہ ان کی تصویریں لے میں جراب سپیکر آپ سے گزارش کروں گا کہ تصویریں ان کی لے جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں جو پاکستان کی معیشت کو دبونا چاہتے ہیں جو آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کی معیشت کا پہلے بیڑا گھرک کیا آپ وہ آگے نہیں چلنے دے رہے خدا کے لیے پہلے پڑھ لیا کرے بات کرنے سے پہلے پڑھا کرے پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے تیسری بات جراب سپیکر آپ نے فرمایا یہ آج بلوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں اور یہ جا رہے ہیں سٹینڈنگ کمیٹیز کو میری استعدا آپ سے یہ ہوگی کہ انہیں کہیے کہ یہ قانونی طور پر یہ بتائیں کہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے کیونکہ ابھی تاک جناب سپیکر کے سیکریٹریٹ میں ان کے لیگل سٹیٹس کا ہی تیئر نہیں ہوا اور کب مشاور ہائی کورٹ نے پانک جز نے کہہ دیا کہ آپ گھر جائیں آپ گھر جائیں آپ کا کوئی استحقاق نہیں ہے یہ بتائیں کہ وہ تین کروڑ ووٹ سنی اتحاد کانسل کو پڑھ گئے جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تو پلیز بات کرنے سے میں نے اسے دیکھ لیا کریں یہ بل جا رہے ہیں یہ کمیٹیز میں جائیں گے یہ آئین پاکستان کے تابع اپنا لیگل سٹیٹس اسٹیبلش کرے کہ ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے اس کے بعد یہ اپنے حصے کے مطابق کمیٹیز میں جائیں گے اور پھر یہ بل واپس آئیں گے میں نے روید کمر صاحب کے سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ وزیراعظم صاحب کی ہدایت ہے کہ تمام حلیف جماعتیں اپنے نمائندے مقرر کریں گی کسی لیجسلیٹیو بزنس کو بلڈوز نہیں کیا جائے گا اور میں یہ درخواست کروں گا اپوزیشن سے بھی کہ ملک سب کا ہے ریاست سب کی ہے خدا کے لیے ملک کو چلانے کے لیے معیشت کو چلانے کے لیے غریب آدمی کی زندگی آسان کرنے کے لیے آپ بھی اپنا رول کلے کریں ہر وقت قیدی کے پیچھے نہ کھڑے ہوا کریں ملک کو چلانے کے لیے موسیقی موسیقی